خلافت کو بتایا تھا یا بنایا تھا پیغمبر اسلام نے مولا کی خلافت بتایا تھا مسلمانوں کو بنایا اللہ نے تھا اللہ کے حکم سے پورے مجمعے کے سامنے علی کی خلافت کا اعلان کر کے ان کو بتایا تھا کی جس جس کا میں مولا ہوں اس کے لئے علی مولا ہے سوال پر دے اور یہ بجا ہے کہ جب خلافت مولا اے کائنات کا اعلان کر چکے لوگوں نے بھائیت کر لی اور مدینہ رسول میں جب حضور پہنچے مدینہ تو ہاری سبنے نومانے پہلی یعنی ہاری سبنے نومانے پہلی کہنے لگا کر کے محجد میں یا رسول اللہ آپ نے نماز سکھائی ہم نے نماز پڑھی آپ نے حج کا حج کا حب مدینہ ہم نے حج کیا آپ نے روضہ بتایا ہم نے روضہ رکھتا رجز کی کتنے بھی پیٹ کے حکامت بتائے ہم نے رسول پر عمل کیا مگر یہ کیا کیا کہ آپ اپنے بار اپنے بھائی علی نبی تعالی کو ہم پر مسلسط کر کے جا رہے ہیں ان کی جوابت کا سالہ سائل کے عذاب ان واقع ایک شخص نے وہی پر حضور کے پاس اللہ سے عذاب دس سوال کیا تو اس نے کہا کہ یہ سب تو بتایا ہے اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے کہہ رہا ہوں ایک پاننے والے اگر یہ حکم گیری طرف سے ہوگا ہے گیری طرف سے ہوگا ہے تو مجھ پر عذاب ناظر فرمائے اور رسول نے اپنی طرف سے کیا ہے تو رسول پر عذاب اس نے اتنا بڑا چہگن دے دیا جب اس نے یہ چہگن دے دیا تو کیونکہ حضور نے علی کو خلیفہ بنایا نہیں تھا بتایا تھا اور یہ حب محفظہ تھا لہذا جب اس نے عذاب و عواقع ہونے کے لئے سوال کیا تو کیونکہ رسول نے یہ اعلان اپنی طرف سے نہیں کیا تک خدا کی طرف سے کیا تھا لہذا آسمان سے ایک چھوٹا تا کندر اس کے سر پہ گرا اور وہی وہ واصل جہنم ہو گیا اللہ اللہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کسی اور کس پتہ کیونکہ نہیں عذاب پھر دیا وہ ایک چھوٹی سی کنگری کا جس کنگری سے وہ واصل جہنم ہو گیا تو میرا زہنم گیا واصل جہنم ہو گیا چبائے ہوئے بابو سے کی طرح اب یہ تو میں نے کہیں نہیں دیکھا تو سایت ایک کنگری اللہ نے بچھا لی ہو دشمنہ علی کے لیے کی کنگری کرتی ہوتا بایا لہذا خالقے کائنات نے اسی کنگری کے جو اب رہا جو اوپر کنگری سے عذاب ہوا تھا اسی کنگری کے ذریعے سے مولای کائنات کی دشمن پر بھی ناجر ہوئے اور واصل جہنم ہو گیا یعنی جس نے خانے کعبہ کی خانے کعبہ کی دھانے کے کوزش کیا تو اللہ نے ان کے لئے عذاب کنگریوں کا بھیجا اور جس نے مولد مولد کعبہ کی خلافت اعلان کیا انکار کیا اس کے لئے بھی وہ کنگریوں کا عذاب تھا سلام پرانا محمد وآلہ سلام پرانا محمد وآلہ سلام پرانا محمد وآلہ سلام پرانا محمد وآلہ تو شیطان اللہ کو مانتا تھا حکم اللہ کو نہیں مانتا اور ہم نے تاریخ ہوئی یہی دیکھا کہ علی نے اپنے دشمن کو نہیں مانا علی نے اللہ کے دشمن کو مانا اور اللہ نے علی کے دشمن کو مانا یہی تاریخ ہے مرہو انتر خدا کے دشمن کو علی میں مانا اور جو علی کے دشمن تھے حالی سے نمان پہنے دیا تھے اسے اللہ ہنمار تو جب جناب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے تو اللہ نے جناب آدم کو اپنی قدرتے کاملہ سے پیدا کیا پیدا کرنے کی دو تین شکلیں ہوتی جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے تو پیدا کرنے کی تین شکل کی پہلے آدم کو پیدا کرتا یا پہلے لگہ کو پیدا کرتا یا دونوں کے اچھا پیدا کرتا لیکن میں نے بتاؤں کی جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پہلا پہلا کیا اور آدم جنت میں تھے بہت عیش تھے بہت آرام تھا ایک دن خبر آئے گا آدم نے کہا پالنے والے میرا پیل نہیں کرتا جنت کتنی آرام کی جگہ ہے کتنی شکل کی جگہ ہے لیکن اللہ سے جناب آدم علیہ السلام نے کہا پہلے مالے یہ جنہ میرا دن نہیں لگتا میرا کوئی مونش بہتر کرتا میرا کوئی ساتھی بنا دے ساتھی بہتر کرتا تو اللہ نے جناب آدم کی خواہش پر اللہ نے جناب آدم کی خواہش پر حوا کوئی جا گیا اب میری بہنیں سن رہی ہیں کی نہیں سن رہی ہیں بہرحال حضرت خانے میں ہو سکتا ہے تو عورت کا وقار عورت کی عظمت کیا ہے عورت اپنی عظمت اور مطار تمہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کی خواہش پر اللہ نے حوا کو پیدا کیا یعنی بسیوں سمجھئے کہ جنت کمزور لکھ لی عورت مزور لکھ لی اللہ صلی اللہ محمد اب یہ بہت کم لوگ پھناتے ہیں جو چنانے جا رہا ہوں کہ جناب آدم کی خواہش پر حضر لکھengoth اور جناب حوا کو باتے اور جناب حوا کو پیدا کیا کوئی وجہ کوئی ویجن بتا ہو عزیز آنی مطرم اور یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جناب آدم حبہ کو یعنی آدمی پاپ بھی ہوتا ہے چٹا بھی ہوتا ہے بھوپا بھی ہوتا ہے خالق خالق بھی ہوتا ہے اور یہ عورت ماں بھی ہوتی ہے بھوپی بھی ہوتی ہے بھوپا بھی ہوتی ہے بھوپا بھی ہوتی ہے چٹی بھی ہوتی ہے لیکن اللہ نے جناب آدم و حبہ کو کیا بنا کے پیدا کیا زوج اور زوجہ زوج اور زوجہ شوہر اور بیوی بنا کے پیدا کیا ماذا اللہ محبوب و محبوب بنا کے پیدا نہیں کیا تو اللہ نے دونوں کو زوج اور زوجہ جب بنا کے پیدا کیا تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب تم اس دنیا میں رہو تو پہلے شادی کرو اس کے بعد محبت کرو وہ شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں جہاں محبوب و محبوبہ بن کر کے محبوب پہلے ہوتی ہے تو اکثر وہ شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں لیکن وہ شادیاں کامیاب ہو جاتی ہیں کہ جہاں پہلے شادی کی جاتی ہے اوہ کے بعد زوجہ و محبوب سے محبوب کرتا ہے تو وہ شادیاں کامیاب ہو جاتی ہیں اور اگر آپ زہی میں ابنے آدم بننا چاہتے ہیں تو اب آپ نے جدگی پہلے بھی کرنا چاہتے ہیں لڑکیاں بیلتے حبہ بننا چاہتی ہیں تو اپنی جلدہ کے فیر بھی کرنا چاہتی ہوگا صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو خلیفہ فی الارد بنایا زمین کے لئے تم دونوں اس درخت کے پاس مد جانے درخت کے پاس جانے سے منا کیا تھا لیکن وہاں یہ کچھ چیز کھانے سے منا نہیں کیا تھا مثال میں آپ اپنے بیٹے سے کہیں کہ فلا باد میں مجھ جاننا مثال میں وہاں تنہائی ہوتی ہے یا کوئی اور خطرے ہوتے ہیں تو آپ نے منا کیا تھا لیکن یہ تو نہیں کہا ہے کہ وہاں کا کوئی پھل لے گیا ہے تو مجھے کھانا اور چونکہ کھا لیا تو جب کھا لیا تو وہی سبق بنا دنیا میں آنے کا اس لیے کہ اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو خلیفہ پھل اردت ہی بنایا تھا لہذا ایک شب جو اچھی جنہاں پر رہ رہا ہو بغیر کسی سبب کے وہاں دوسری جنہاں پیش دیا جائے تو آئین ممکن ہے کہ یہ عدالت کے خلاف ہو لیکن جناب آدم علیہ السلام نے معادلہ کوئی گناہ نہیں کیا تھا ایک پیلے مستحب تھا جس کو چھوڑ دیا تھا اور وہی یہوں کھانے کا سبب بنا دنیا میں آ جانے کا اس لیے خلیفہ پھلاو رہی ہے اچھا جناب آدم علیہ السلام جنت میں تھے جنت کے مالک تو نہیں تھے جب تک جنت میں رہے جنت کی نعمتیں کھاتے رہے سب کچھ کھاتے رہے لیکن جب اللہ نے انہیں دنیا میں بھیج دیا تو کہ سسول انبیاء میں لکھا ہے کہ ماں اللہ اور یہاں کر کے بھیج دیا اے کیسی بات کرتے ہو جس اللہ نے جناب آدم کو اپنے خلیفہ پھر اردھ بنایا ہو اور تمام پھرشنوں سے ان کا تعلیمی سجدہ کرایا ہو عزیز آنے موزرم جناب آدم علیہ السلام کو ماد اللہ دنیا میں اوریاں نہیں بھیجا ہے چونکہ جناب آدم علیہ السلام جنت میں تھے جنت کے مالک نہیں تھے جنت میں مہمان تھے مہمان وہ ہوتا ہے جو اپنے میزبان کے گھر کی چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے لے نہیں جا سکتا ہے لے نہیں جا سکتا ہے لیکن جو جنت کے مالک ہوتے ہیں وہ مدینے میں رہ کر کے کبھی اپنے راہ مانا لیتے ہیں کبھی بلے مانا لیتے ہیں کبھی لباس مانا لیتے ہیں تو چونکہ جناب آدم علیہ السلام جنت میں مہمان تھے مالک نہیں تھے مالک نے تھی لیا تھا جب دنیا میں آنے لگے تو خالق ایک کائنات نے ان سے جنتی لباس اتار دیا اور دنیاوی لباس پہنا کر کے دنیا میں بھیج دیا مرد عورتوں کا لباس ہیں عورتیں مردوں کا لباس ہیں لباس سے جو ہے وہ عیوب چھٹے ہیں سب پھوشی ہوتی ہے یہ لباس سے اور زوج و زوجہ سے بھی ایک دوسرے کے لباس ہیں اور اسے ایک دوسرے کے عیوب چھٹ جاتے ہیں لیکن اگر وہ لباس کے معنی کا تھی ہے تو وہ لباس ہوتا کہ جب اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا تو آدم کو سری لنکہ میں بھیجا اور جناب حووہ کو جدہ میں بھیجا یہ وہ لباس تھے کہ جو خالق ایک کائنات انہیں ایک دوسرے سے جدا کر لیا تھا اس جدائی میں جناب آدم حووہ مددوں تک روتے رہے اور اس کے بعد جب مندر امتحان ختم ہو گیا تو خالق ایک کائنات نے جبرین کے ذریعے سے آدم حووہ کو ایک ساتھ ملا دیا جو جناب آدم علیہ السلام نے یہ ترکی اولا کیا تھا تو جناب آدم علیہ السلام کا یہ ترکی اولا یہ معافی نامہ جانتے ہیں کیسے ہوا انہوں نے محمد و آل محمد کا محمد و آل محمد جب تک وسیلہ نہ بنایا جب تک ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں معافی اور توبہ نہیں کیا اس وقت تک خالق ایک کائنات نے جناب آدم علیہ السلام کا توبہ نہیں قبول کیا اور اس کے بعد جناب آدم ہی علیہ السلام نے کہا پہلنے والے وہ توبہ کا صدیقہ وہ وسیلہ بتا دے تو آباد خدرت آئی اس طریقے سے آدم اللہ کی ملی بارگان کو اللہ محمد و آل محمود آئے پہلنے والے بحق محمد و آل محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں تُس سے سوال کرتا ہوں اس لیے کی تُو محمود ہے میں بحق عالی تُس سے سوال کرتا ہوں اس لیے کی تُو عالی ہے میں بحق فاجمہ سوال کرتا ہوں اس لیے کی فاجمہ عالی والہ میں بحق کے حسن سوال کرتا ہوں اس لیے کی تُو محسن ہے میں بحق کے حسین تُس سے سوال کرتا ہوں اس لیے کی تُو قدیم علیہ السان ہے اور میں عام محمد محمود کے Fleet حق سے سوال کرتا ہوں اس لیے کی تُو تاہر و مطحر ہے تو عزیزان محرم جب ان دوات مقدسہ کا جناب آدم علیہ السلام نے وسیرہ بنایا تو جناب آدم آواز آواز دیتے ہیں کہ پہلنے والے کیا پہدری نام ہے جس نام سے میں نے وسیرہ بنایا ہے محمد کتنا اچھا نام ہے میرا دل خوش ہو گیا اور اس کے بعد جب مولا کائنات کا نام لیا تو کہا میرا دل پرہت بخش ہو گیا تجھے خوشی اور مسرط ہو گئی یہاں تک جناب فاطمہ زہرہ کا نام لیا امام حسن علیہ السلام کا نام لیا لیکن جب امام حسن علیہ السلام کا نام لیا جناب آدم علیہ السلام نے تو ان کے دل پر رنج و غم تاریخ ہوا اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے یہ مجلس امام حسن علیہ السلام وہاں حشر میں جنت میں برپا ہو رہی ہے کہ جب جناب آدم علیہ السلام نے کہا کہ جب میں نے حسن کا نام لیا تو میرے دل پر رنج و غم تاریخ ہوا پالنے والے یہ کیسا نام ہے کہ میں نے چار نام لیے تو مجھے خوشی اور مصورت آسل ہوئی لیکن یہ پانچوان نام کیسا ہے جس کی وجہ سے میرے آنکھوں سے آسل جاری ہو گئے اور میرے گل پر رنج و گم تاری ہو گیا آواز اے قدرت آئی کہ اے آدم یہ وہ نام ہے محمد کا نوازہ جو کربلا کے میدان میں دین مین کا بھوٹا اور دیاسہ شہید کیا جائے گا یہاں پر ہی جناب آدم علیہ السلام نے غم ایمام حسین علیہ السلام منائے اور قابلوں پر لانت کیا آج محرم کی دوسری تاریخ ہو چکی ہے اور ایک یہ بات دیگرے ہم ایک ایک شہدائی کربلا کا مسائق بیان کریں گے ان کا تذکرہ بیان کریں گے اس لیے کہ ہمارے ہاں ذاکرین نے اوضا کانونے ایک ایک شہدہ سے متعلق ایک ایک تاریخ بانٹ لی ہے مثلاً تین محرم کو جناب حل کے مسائق پڑھے جاتے ہیں مثلاً چار محرم کو جناب حبیدی مزائی کے باند محرم کو اور محمد کے مسائق پڑھے جاتے ہیں شیم محرم کو جناب علیہ السلام کے مسائق پڑھے جاتے ہیں سات محرم کو جناب تاشیم کی شاہدہ نام عویان کیا جاتا ہے آزادارو اس کو اثر مجالی سے نکال اللہ اسی کچھلے واردے ایک ایک کے مسائق تاکہ جنبی زہرہ کو ان کے لال کا رسطہ دیا جا سکے اور ہے شوہدہ کو ان کے ورسہ کو ان کے وارشوں کو پرسا کیا جا سکے آزادارو تو محرم کو واردے کربلا امام حسین علیہ السلام آئے میں نے قرض نہیں کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام جب رہوار بدلے تو کوئی رہوار آگے بڑھنے کے لیے سیار نہیں یہاں تک کی نو خوڑے نو خوڑوں کو تبدیل کیا کوئی خوڑا آگے جنے کے لیے سیار نہ ہوگا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی زمین کی نشیب خائی اور سیواز کوئی اور سیواز پیتیا اور زمان پہ شکرا جانی کو ارد کرتے ہیں کہ ہمارا سفر سمام ہو گیا اور ہماری مندل سمام ہو گئی یہاں پر ہمارے شہید ہو جائیں گے ہمارے چاہنے مالے شہید ہو جائیں گے ازادار اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس و علی اکبر کو حکم جیا کہ خائیمہ میں لگائے جائیں اور خائمہ جمنت ہو گئے تو ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام نے بنی عسد کے نوجوانوں کو بلایا بنی عسد کے بنی عسد کے نوجوانوں خودموں سے کہ دیکھو ہمیں زمین پسند آگئے اور زمین پہ بسنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ ان کے خودموں نے کہا کہ مولا آپ زمین پہ نہ بسی اس لیے کی اس زمین پہ جو بھی اولیاء بھی آیا ہائی ایک نائیک وصیبت میں مختلاح ہدا ہے لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں جا ہوئی ہے جب ایک تفاہ امام حسین علیہ السلام مزرگوں سے یہ فرما چکے اور اس کے بعد کہا کہ اس زمین کو ہم کن سے کرنا جائے ہیں امام حسین علیہ السلام نے ساٹھ ہزار دن ہمیں اس زمین کربلا کو بنی عسد سے ترید لیا اور اس کے بعد ابھی امام حسین علیہ السلام اور ان کے خودموجوانوں سے وسیعت کرتے ہیں مزرگوں سے وسیعت کرتے ہیں کہ دیکھو ہماری شہادت کے بعد ہماری عیقیتوں کو دفن کر دینا اور اس کے بعد دیکھو اور جب کوئی آئے تو اسے تین دن تک مہمان رکھنا اور ہماری قربوں کے نشان کو بتا دینا کہ ہماری قبریں کہا ہیں امام حسین علیہ السلام نے بچوں سے وسیعت کیا کہ دیکھو اگر تمہارے مرد آنکھے شام کے در سے ہماری میتوں کو دفن نہ کریں تو دیکھو تم لوگ آ کر کے ہماری میتوں کو دفن دن آ ہے شہد خدا کی میتیں جو ہے مٹی کی نیچے دفن ہو جائیں اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے در سے ہماری میتوں کو دفن نہ کریں جو تہر برات کے کنارے کھتے کھتے آنا اور ہماری میتوں پر تھوڑی سی مٹی دار سی نیچے آئے بڑا رن مٹی کے اندر تفن ہو جائیں لو آزادار امام حسین علیہ السلام نے بنی اصد کے مد اور بچوں شیر بچوں کو وسی کرتی آ لیکن کیا امام حسین علیہ السلام کی وسی کل ہوئی نئی آزادار و شہدت امام حسین علیہ السلام کے بعد ارے کربلا کے میدان شہدہ کی لاش تین دن دار بے اور کو پن پڑی رہی جب گیارہ محرم کو یہ قافلہ مکر سے گزار گیا تو سید سجاد نے اپنے بابا کا جب لاش آب اور یا دیکھا تو اے گفہ حالت متغیر ہوئی تو جناب زین نے کیا دیکھا کہ سید سجاد کی حالت دائے ہو رہی ہے آواز دیائے بیٹا سید سجاد اے تم حال یہ کیا حال ہو رہا ہے سید سجاد نے کہ اے کی پیسر سجاد نے اپنے کچھ دہائے نجیس کو دفن کر دیا لیکن ہائے میرے بابا کا بے گورو کفن پڑا ہوا ہے بیٹا اتنا مجدور ہے کی ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں فیروں میں بیڑیاں ہیں نہ بابا کو کفن دے سکتا ہے نہ دفن پڑ سکتا ہم سکتا